اسلام علیکم معزیز ثانیہ حضرات آج میں آپ لوگوں کے ساتھ سرور قینات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خوبصورت وقیہ جو کہ کفار مکہ کے ساتھ پیش آنے والا اب ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص کچھ اونٹ لے کر مکہ آیا ابو جاہل نے اس کے سارے اونٹ خرید لیے اور جب اس نے قیمت طلب کی تو طال مطول کرنے لگا اس نے تنگ آ کر ایک روز حرم کعبہ میں قریش کے سرداروں کی مجمور عام میں فریاد شروع کر دی دوسری طرف حرم کے گوشے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریک فرماتے سرداران قریش نے اس شخص کہا ہم کچھ نہیں کر سکتے دیکھو وہ صاحب ہیں جو اس کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے جا کر کہو وہ تم کو تمہارے روپیہ دلوا دیں گے عراشی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا اور قریش کے سرداروں نے آپس میں کہا آج لطف آئے گا انہیں کیا معلوم کہ وہ جی شخص کے پاس جا رہا ہے وہ کتنی بڑی ہستی ہے دوستو ذرا غور سے سنیے گا عراشی نے جا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے شکایت دینکائی آپ اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے ساتھ لے کر ابو جہل کی طرف روانہ ہو گئے سرداروں نے پیچھا کیا اور ایک آدمی سے کہا کہ تم لوگ جا کر جو کچھ گزرے وہ اس کی خبر ہمیں دے دینے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدح ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور کنڈی کھٹکائی اس نے پوچھا کون اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ حیران ہو کر بہر آیا اب نے اس سے کہا اس شخص کا حق ادا کر دے اس نے جواب میں کوئی چونچا نہیں کی صدح اندر گیا اس کے اونٹوں کی قیمت لا کر اس کے ہاتھ میں دے دی قریش کا مخبریہ حال دے کر کفار کی طرف دوڑا اور سرداروں کا سارا ماجرہ سنا دیا کہنے لگا کہ واللہ عربی میں قسم کھاتے ہیں تو واللہ بولتے ہیں آج وہ عجیب معاملہ دیکھا جو کبھی نہ دیکھا تھا ابو جہل جب بے نکلا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دیکھتی اس کا رنگ فق ہو گیا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ اس کا حص ادا کر دے تو یہ معلوم ہوا کہ جیسے کہ اس کے جسم میں جان ہی نہیں ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ کس ہستی کے پاس اسے بھیج دیا اس کا حق جملنا تھا یہ دو جہانوں کے سرداروں کا واقع ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ لوگوں کو بہت پسند آئے گا پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس طرح کی جو بھی ریٹڈ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا آپ لوگ پہنچ سکے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو میری حاصل آفزائی موسیقی ٓ جگہ موسیقی